اب دیکھو یاد رکھنے کی ترقیبیں لیزی کی ہم بات کر رہے تھے اب جیسے کہ دیکھو سلوٹفول ہے بہت ساری درقیبیں ہوتی ہیں ان میں ایک سٹوری بھی ہوتی ہے ہم ہم کیا کہا چکے میں سلوٹفول ہے میں یاد آتنا ہی کہ میں سلوٹفول کے میننگ لیزی ہیں ہمیں ایک سٹوری سناتا ہوں چھوٹی سے ایک گھر میں تین سلوٹفول رہتے تھے سلوٹفول یعنی لیزی لیزی ہیں تو کیا کرتے ہیں لسی پیتے ہیں اور لیڈ جاتے ہیں بڑے سلگش ٹائپ کے ہیں ٹھیک ہے ان ڈالن 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 کے سپنے دیکھتے رہتے ہیں تو تینوں جو سلوٹفول ہیں ان تینوں سلوٹفول کے ساتھ پروگرم جا ہے کہ بڑے نکم میں نکھٹوں ہیں ناشتہ کر رہے تھے کہ ایک سلوٹفول نے کا ناشتے میں نہ مطمئے دوسرے سلوٹفول نے کا تو ٹولے کر گیا تیسرے سلوٹفول نے کا ٹولے کر گیا تینوں سلوٹفول میں کیا ہوتی ہے شرط لگ جاتی ہے کہ جو پہلے بولے گا وہ نمک لے کر آئے گا اب تینوں فاموش رہتے ہیں سبح سے دوگیر ہو جاتی ہے دوگیر سے شام شام سے رات تینوں مس پہ بڑھے رہتے ہیں نکم دو اٹھے نا کون اٹھے پوری رات وہ مس پہ بڑھے رہتے ہیں انگلی سپا ہوتے ہیں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ کھوٹے ہیں ایک دن گوزرتا ہے دوسرا دن گوزرتا ہے تیسروں سے ناتا ہے بہر بھائی بھی ایک سلوٹفول جو ہے وہ میس پہ ڈہر ہو جاتا ہے گوش ہو جاتا ہے دوسرا بھی ہو جاتا ہے تیسرے بھی ہو جاتا ہے مہلے والوں میں کھا گزر ہوتا ہے وہ گھڑگی سے دیکھ رہے ہیں تینوں میس پہ ٹن مہلے والے سانچتے مر گئے مہلے والے کرتے ہیں تینوں سلوٹفول کو گھر سنگ کالتے ہیں نمہدیں چنازہ پڑھاتے ہیں اور تینوں سلوٹفول کو گھروں میں لٹا دیتے ہیں جیسے مٹی ٹن لے لگتے ہیں ایک سلوٹفول کہتے ہیں اب ہم زندہ ہیں باقی کے دو سلوٹفول کہتے ہیں نمک تو ہی لے کر آئے گا تو تکول ہی ان کے ٹرکس ہوتی ہیں کہ آپ ورڈ کو یاد رکھائیں انشاءاللہ سلوٹفول گیا رہے گا ہمیشہ آپ کو یاد رہے گا اب آج ہو ٹارپٹ ٹارپٹ کو یاد رکھو تار بیٹوس ہیں آپ نے جیسے کوئی ٹام بولا آپ کو ٹارپٹو ٹارپٹو کرنڈ ہوتا ہے جو آپ کو اسے سمپانی اپنا تو آپ کو گھے گا ٹارپٹو مارے گا ٹھیک ہے تو ایسے نکھم میں نکھٹو لوگوں تو وہ بھی کیا گیتے ہیں ٹربٹ یعنی ٹارپٹو مانے گا پھر ایک ورڈ ہے کوشینٹ میں نے کہا کسی تمہارا دوس ہے تم لے آئے گا میں تمہاری وجہ سے لحظ کر لیا اس کو چلنے سر گئی نوکرہ ہی دے لباتا ہے اب کوشینٹ پہ کرے جا رہا ہے اچھا نہیں پیسے کتنے ہوں گے اچھا سیدھی کتنی ہو گی رہزری کتنا ہوگا اچھا مالک خود کتنا کام آتا ہے مالک بھی کتنا پڑھا ہوگا ہے بھائی تجھے کیا لینا دینا لیکن کیا نوکرہ ہی نہیں کریں تو جانبوچ کے گیا کر رہا ہے اب ایک منٹ رہے گیا ہے فلکمیٹک اس کے لئے بار سٹوری فلکمیٹک بہت ہی نکھٹتو آدمی تھا اور ایسا نکمے کو کہتے ہیں جز مل دین میں کسمت کو کسا رہا ہوتا chopパ receber کسمت گیتے ہیں یہ ہے کہ نای سے پر مانچ پیش کی ایک جا ہے جو خود بڑا نکمہ ہے نکھٹو ہے لیکن قسمت کیس طور پر رہتا ہے کسمت کو رہتا ہے تو جس välک کو رہتا تھا اس سے بڑی نفرت کرتا تھا لیکن ملکہ کیبots بڑا ماسون انسان ہے اور اس کو کبھی کوئی موکہ ملے گا یہ اس کی لگ ساتھ نہیں دیتے نینچے کونسا گروب ہے ہمارا لگ لگ کیا گیا سامینیم ہوتے ہیں ایڈوینچیس ایمولیٹ اوسپیشیس فورچیس اور یہ تو کسمت کسمت سے یاد رکھ سکتے ہیں تو ملکہ کہتی تھی کہ بیچاری کی لگ اچھی نہیں ہے ایمولیٹ اچھی نہیں ہے فورچیس نہیں ہے کسمت اچھی نہیں ہے جبکہ باچھا کہتا تھا ایک نمبر کا لیزی ہے لکیش ہے انڈولین ہے انڈولین ہے لیکٹسکل ہے لینکویٹ ہے لیسی ٹیوٹ ہے لیتھارچی ہے فلکمیٹک ہے کوششن ہے سلوٹ فوڈ ہے اور ٹورپٹ ہے لیکن ملکہ کے گینے پہ ایک دن کیا ہوتا ہے بادشاہ جو ہے فلکمیٹک کو ایک تربوز گفٹ کرتا ہے اب بادشاہ جو تربوز لے لیتا ہے فلکمیٹک اور مہل کے باہر آگے تربوز کو زمین پہ پڑھتا بادشاہ گفت کر دیگا ہیں یہ پڑی عوضت بزردی ہے کہ پہ میں نے کھ پڑھنے بادشاہ کو تم گھڑیاں دے رو کہتے ہیں کہ کیس بات کیا نہیں اتنا بھاری تربوز ہٹھا گے مجھے ریبیا پہ پہلے اتنا بھاری تربوز ہٹھائی گا کو ملکہ کہتے ہیں ہے تو میں شاہی توفہ میں جائے وہ پڑی عوضت ہے اتنی ایززت کہتا ہے کہ عزت ہے تو تو لے جائے پڑی عوضت ہے یہاں بھی لے تو بڑے ازاز کی بات ہے بھوری عورت وہ تربوز اٹھاتی اور گھلے جاتی ہے جب تربوز کاٹتی ہے تو اس مہیرے جاوہے رات ہوتا ہے جب فلکمیٹک کو پتہ جلتا ہے رونی لگتا ہے رہے باری کسمت ملکہ بھی یہ دیکھیں نا بیچاری کی کسمت خراب ہے کسمت یہ نہیں اب ہاں یہ میم سب سے ہی سکتے ہیں تالسمن پروپیشی ایس پروپینٹی ایس ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے کسمت کے علاقے میں نہیں ہوگا تو بچاندہ آ رہی نہیں بھائی بہت بھائی لیزی نہیں ہے انڈولینڈ ہیں اور کیا ہے چلو میرے ساتھ رپیٹ کرو طوربیٹ سلوتفل کوشسین فلغمیٹک لیتھارچک لیتھارچک لیسٹیوٹ لینگیٹوڈ لاستیل انڈولینڈس لگیش اب میں اس چینڈ چلا ویڈیو بھی اپ ڈوڈوٹ کر کے شیر بھی کر جاؤں گا تاکہ بار بار ہیار ہوげتی ہی کھے دو دن کھا گلو گیا ہمیشہ کھلو گا اور یہ بہت سب سے آدھا لیزی کی ہی سانگنے میں آتا ہے کہ پھر کرنا ہے تو سرانڈ میں نے وہی بیٹ سے کیا ہے اب دیکھو سمپل سی بات ہے کہ بادشاہ پھر فلغمیٹک کو بلاتا ہے کہتا ہے میرے ایک سوبھائی اکونانو اس کو خط پہنچانا ہے بادشاہ کے سامنے تو ہر بے بس ہو جاتا ہے مہل کے باہر آگے بادشاہ کو گھنیا دینے لگتا ہے فلغمیٹک کا ایک دوست گزرتا ہے فلغمیٹک اتنے نیک بادشاہ کو گھنڈالی دے رہا ہے کہتا ہے نیک مجھے کہتا ہے سوبھائی اکونان کو خط پہنچاؤں اب اللہ بتاؤ اتنی دور خط پہنچانے کون جائے گا تو اس کے لئے تو پاگل ہو گیا تجھے شاہی کانسد بانا ہے بادشاہ کا پیغم لے جانے آنا تو شاہی کانسد ہوتا ہے انہوں نے کانسد کی بات ہے تو چلا جائے میری جائے کہتا ہے میری لے تو بڑی عزت کی بات ہو اس کا دوسر وہ خط لے گرگے چلا جاتا ہے اور دوسرے شہر جاتا ہے تو سوبھائی اپران کو بادشاہ کا جو سوبھائی خوران ہے خط دیتا ہے اس خط میں ہوتا ہے کہ جو شخص ہے بڑا میرا بادشاہ کا خاصہ ہوتا ہے تو اب اس کو اتنی تنی جاگیر اوے لیا دیتے ہیں اپنی حکوم میں کو اچھا سا عودہ دے کے اپنی کسی بیٹی سے اس کی شادی کرتے ہیں اب جا فلغمیٹک ہوتا ہے اب جا فلغمیٹک ہوتا ہے بھاری کسمت میری کسمت خراب ہے اگر بھائیس تو میں جو ہوں بہت کام کر لیتا مگر یہ سارے کا سارے کیا ہوا میری کسمت کی خرابی سے معاملہ چینڈ ہوگا تو بادشاہ پھر کہتا ہے کہ بھائی کسمت جسمت خراب نہیں ہے اس کی یہ فکر بھائی نکمہ اور نکھٹو آتے ہیں لیکن ملکہ کیتے ہیں نہیں نہیں ایک چانس اس کو آورتے ہیں بھائی کہتا ہے تو میں اسے ایسا چاند دوں گا ساری زندگی آتا ہے بھائی کہتا ہے اس کو ایک اور خط دیتا ہے کہتا ہے یہ خضر دوسرے سبھائی قرآن کو دے اور آپ فلغمیٹک کو غلطی نہیں کرنا ہے فلغمیٹک کہتا ہے نوی حضور جو میری توبہ غلطی کرے اب میں نہیں کروں گا بھائی کہتا ہے مجھے بھی پورا یقین ہے تو غلطی نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے کہانی تھی جو اب چھوڑا سبھائی قرآن کے پاس خط لے جاتا ہے بھاگتا بھا جاتا ہے جوڑ دے بھاگر ریس کی ہے ٹھیک ہے اس بار دوں گا سبھائی قرآن خط پڑ گیا اپنا بکہ رہ جاتا ہے دوسرے سبھائی قرآن کے پاس بھیجاتا ہے بہتا ہے جانتے ہو اس خط پر کہیں کہ ہی 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 رہی رہ دیں یا جاگیر دے دیں یا اچھا سا عوضہ دیں اپنی اسی بیٹی سے شادی کرتے ہیں کہتا ہے نہیں اس شخص میں خط میں لکھا ہے یہ جو فلکمیٹک ہے بہت بڑا طوربیٹ سلوتفول کوشین لیدھارچک لیسیٹیو لینگینٹ لیکٹسکل انڈڈ انڈولینس لگیش لیزی آدمی ہے اس نے دو دہا بادشاہ کی حکم کی خلا برزی کی ہے اس لئے اس کو تاہیات جیل میں ڈال لیا چاہے اور اس کو خانسی کی سزا دی جائے فلکمیٹک کی اموں سے نکلتا ہے تو یہ ہے اُتیئر ٹریکس ورس کو یاد رکنگی